نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کا وینڈر شروعات ہیڈلائن سے فیابم گھوٹالے کی سی وی آئی جانچ شروع بھوپال پہنچی جانچ جنسی کی ٹیم کو اسٹی اپنے سوپے دستاویز رسل بلوروں کی مانگ رسوب دار لوگوں پر خوکار بائی جاتیگات آنکھوں کو سارجنی کرنے کھولے کر کیندر پر پڑھا دباؤ لالو نے راجبھون تک کیا مارچ کہا پردھانمنٹی کو پچھڑے اور دھلتوں کے حق کی پریوان نہیں بھارت اور پرکستان کے بیچ کاروبار پڑھانے پر سہمتی آتنکپاد کے خلاف لڑائی نے سیوب چھے دیشوں کی یاترہ کے بعد آج لوڑ رہے ہیں پردھانمنٹی پھر پلٹا پاکستان کشمیر کے بنا باتچیت سکیہ انکار ممبائی حملے پر مانگے اور سبوت بھارت کی کڑی پتریہ اور گریس پر یوروزون سے الگ ہونے کا خطرہ ٹلہ 96 ارب ڈالر کی مدد دینے پر یوروپی سنگ رازی کڑے آرکھک سدھاروں کو لاؤ کرنے کی شرط پر بنی سہمتی اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی نے آج مدد پردیش میں ویاپنگ ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے بھوپال میں اسٹی ایف نے سی بی آئی ٹیم کو معاملے سے جڑے دستاویزوں پر کندری جانچ ایجنسی نے ویاپنگ ماملے کے ساتھ اس سے جڑے لوگوں کی سندگ دموت کی بھی کو جانچ کرے گی اور اس کے لئے چالیس ادھکاریوں کی ٹیم بنائی گئی ہے ویاپنگ ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کی ٹیم سوموار کو ڈلی سے بھوپال پہنچی انہوں نے سی بی آئی آفیس میں اسٹی ایف ادھکاریوں سے ملاقات کی اسٹی ایف نے ویاپنگ ماملے سے جڑے دستاویز جانچ ایجنسی کو سوپے سی بی آئی ان دستاویزوں کا ادھیان کرنے کے بعد جانچ کی یوجنہ بنائے گی ساتھ ہی ماملے سے جڑے آروپی، گواہ اور ویسل بلور سے پوچھتا اچ ہو سکتی ہے ابھی تو سپریم کورٹ کے عادث کے انصار سی بی آئی کی ٹیم ویاپنگ مقدمے لینے آئی ہے سپریم کورٹ نے سی بی آئی سے دو ہفتے میں ریپورٹ مانگی ہے چوبیس جولائی تک ریپورٹ کو سوپی جانی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ سے جڑی یا چکا پر فیصلہ ہوگا اس بیچ کانگریس نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کی مانگ کی ہے بی جے پی اور اس ماملے میں ویسل بلور آنند رائے نے نسپکش جانچ کی امید جتائی ہے پورے ویابم گھوٹالے کا سی بی آئی جانچ کرے گی مجھ کو لگتا ہے جو بھی اس میں بادل چھائے ہیں وہ نشری روپ سے چھٹیں گے ان کے پاس وہ سنسادھان ہے جس سے وہ جاچ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں دوسرا ان کے پاس اچھے بکیل ہیں کیونکہ سی بی آئی سپیسل پابلک پروسیکیوٹر ہوتے ہیں جو کورٹ میں ان ماملوں کو دھنگ سے چلاتے ہیں جس طریقے سے ابھی جاچ چل رہی تھے اس سے ہم بلکل بھی سنتوس نہیں تھے سپریم کورٹ نے نو جولائی کو ویابم گھڑ بڑی ماملے اور اس سے جڑے لوگوں کی سندگت موت کی جاچ سی بی آئی کو سوم دی تھی اس سے پہلے ماملے کی جاچ مدر پدیش ہائی کوڈ کی نگرانی میں ایسائیٹی کر رہی تھی ویابم بھرتی اور داکھلا گھوٹالے میں ہائی پروفائل پیشیور راج نیتا اور نوکر شاہ سمیت دو ہزار سے زیادہ لوگ آروپی ہیں بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹیوی ویابم ماملے کو جاکر کرنے والے چاروں ویسل بلوور نے سی بی آئی جاچ کا سواگت کیا ہے دلی میں رائیوار کو ایک کارکر میں انہوں نے ماملے سے جوڑی کٹھنائیوں کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ مخیاروں بھی اب بھی پکڑ سے بہت دور ہے اور سیریسی دھے شیور راج سرکار پر آروپ لگائے یہ ہے ڈاکٹر آنند رائے دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ویابم کی بات کرتے کرتے آنند کی آنکھیں بھرائیں آنند ان چار ویسل بلوور میں ہیں جنہوں نے ویابم کا سچ سامنے لانے میں بڑی بھومکا نبھائی رویوار کو مدر پردیش فاؤنڈیشن نے آنند رائے کے ساتھ آشیش چطورویری آجے اور پرشاند پانڈے کو ان کی حمد اور جذبے کے لیے سمما نت کیا ان کی مانگ ہے کہ طاقتور لوگوں کو بھی جاچ کے دائرے میں لائے جائے یہاں پر پہلے دن سے یہ پتا تھا کہ قریب ساڑھے تین سو لوگ فرجی ہیں ان چاروں ویسل بلوورز نے ویابم کی جاچ سی بی آئی کو سوپنے کے لیے سپریم کورٹ کا آبھار جتایا ان کا دعویٰ ہے کہ ویابم سے جڑے محض بیس فیزدی ماملے ہی اب تک سامنے آ پائے ہیں اس مدر پردیش میں شکشہ میں بھرشتہ چار اور بھرشتہ چار کے بعد پیتالیس موتیں یہ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن بات کرنی پڑے گی کیونکہ اب نو تاریخ سے سمادھان کی طرف ایک اجالے کی طرف جا رہا ہے اب امید ہوئی ہے کہ کہیں تو کوئی چیک بیلنس لوگ تنتر میں بچا ہے کارکرم میں شرکت کرنے والے دلی کے مخیمنتری اروند کیجریوال نے بھی ان کے حوصلے کی تاریخ کی کارکرم میں ویبن دلوں کے کئی نیتہ پترکار اور ساماجی کارکرتہ بھی موجود تھے پیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹیوی تو سی بی آئی نے جان شروع کر دی ہے اس پر سمجھنے کے کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہم بلوید نرسنگ جی جو کی پور ورشیس ندرشک ہیں سی بی آئی سے نرسنگ جی سواگا تھے آپ کا سب سے پہلے تو ایک ایسا کیس میں کہوں جو سی بی آئی کے ہاتھ میں جا رہا ہے امیدیں بہت زیادہ ہیں لیکن کیا وہ فیکٹ یا میں کہوں کی شروعاتی جانکاری جو کی بے حد اہم ہوتی ہے کسی بھی جانش کو میں کہوں نشکرز تک لے جانے میں ریزلٹ دینے تک جو کیسیز دیے جا رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو انویسٹیگیشن آف نسکیم ایس سچ اور دوسرا ہے جو ڈیتس ہیں چاہے وہ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہیں جہاں تک فرسٹ کیٹیگری کا سوال ہے اس قسم کے کیسیز جو ہیں زیادہ تر اورل ایویڈنس تو ہمیشہ یوسفل رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جو ہے بیسس ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ رہتا ہے اور ان کیسیز میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ سائیبر ایویڈنس جو کمپیوٹر میں اگر کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے جیسے ایکسل شیٹ سے شروع ہوا تو مینیپولیشن کا ایویڈنس وہ شروعات میں نہ بھی انہوں نے کیا ہو لیکن وہ ایویڈنس مل جائے گا باقی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ڈاکومنٹس کلیکٹ کی گئے ہیں ان سے ملے گا تو میرے خیال میں سی بی آئی ابھی بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہوگی اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرنے میں جہاں تک ڈیٹس کا سوال ہے فیزیکل ایویڈنس بہت ایمپورٹنٹ ہے سین آف کرائم کا ایویڈنس بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ کتنا کلیکٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں کر پاؤں گا اگر وہ اچھی طرح کلیکٹ کیا گیا ہے تو جانچ بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن میرا سوال ہے بلندر سنگ جی کی سٹیٹ ایجنسی یہ کوئی جانچ کر رہی ہے جس پر پخشپاتی ہونے کیا روپ لگے ہیں اور اس کے بعد ایک سینٹر ایجنسی کو جانچ ملتی ہے کسی بھی کیس کے اگر ہم گیاپوں کے سارے سمجھنے کی کوشش کروں گا تمام وہ فیکٹس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید سٹیٹ ایجنسی نے ان کو میں کہوں کی دیسٹوائی کر دیا ہے پھر اسے چھے چھاڑ کی گئی کتنی گنجائش بستی ہے جی لمبے عرصے کے بعد اگر وہ کیس سی وی آئی کم لیتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جہاں تک ڈاکومنٹری ایویڈنس کا سوال ہے وہ تو اویلیبل ہے اور زیادہ تر جو سکیمز ہیں اس قسم کے چاہے وہ ریکروٹمنٹ کے ہیں ایڈمیشن کے ہیں وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ بیسٹ رہتے ہیں یا سائبر ایویڈنس پہ بیسٹ رہتے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اورل ایویڈنس بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے جہاں تک فیزیکل اسالٹ اور ڈیٹس کے کیسز کا سوال ہے اس میں سین آف کرائیم پہ سین آف کرائیم پہ جو ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ اگر پروفیشنل ہی نہیں کلیکٹ کیا گیا پوری طرح تو ڈیفنیٹلی ایک لیمیٹیشن یا ہینڈی کیپ ہے جو بھی ایجنسی اس کو بعد میں ٹیک اپ کرتی ہے کیونکہ تیبار ایسا کہ دکھا ہے جب بڑے کیسز ہوتے ہیں پھر بہت ہائی پروفائل معاملے رہے ہیں اور جو سی بی آئی کے پاس لمبے سمع کے بعد میں کہوں گے کہ لمبے گیپ کے بعد پہنچتے ہیں وہاں پر یہی کہا تھا کہ شروعاتی جو ساکھ چھٹانے کا کام ہوتا ہے سائنٹیفک جس کو آپ کو کہتے ہیں ایک شبدہ والی اس آپ یوز کرتے ہیں وہ نہیں لیے جاتے یا پھر وہ لیے جاتے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ چھیرشاڑ ہوتی ہے تو پھر ایسے میں سی بی آئی کے پاس کیا وہ ایکسٹرہ ہوتا جس کے ذریعے اس پورے سچ کو اسلام نلا سکتی ہے دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ وہ لیمیٹیشن تو ہے ہی اگر کسی کیس کو شروع سے لیا جاتا ہے اور سائنٹیفکلی سین آف کرائم پر ایویڈنس کولیکٹ کیا گیا ہے یا میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ کولیکٹ کیا گیا ہے ڈیتھ کے کیسز میں پروپرلی تو ڈیفینٹلی بعد میں انویسٹیگیشن ٹیک اپ کرنے کا لیمیٹیشن ہے اگر پہلے انویسٹیگیشن میں پروپرلی سائنٹیفکلی سین آف کرائم اور دوسرا جو ایویڈنس اویلیبل ہے سین کے اوپر یا ڈیٹ باڈی کے بارے میں نہیں کیا گیا مان لیجئے ڈیتھ ہیز بائی پوائزنگ وسرا اگر انہوں نے نہیں رکھا ہے وسرا کو نہیں بھیجا گیا ہے تو دیرز آلویس کوپ کے آپ اس سچ تک نہ پہنچ پائیں تو انیشل انویسٹیگیشن کیسے ہوئی ہے اس کا ایفیکٹ تو پڑتا ہے لیکن پھر بھی میڈیکلی یہ ہے کہ کافی کچھ نکالا جا سکتا ہے میڈیکل بورڈ نارملی ہم سی بی آئی میں کانسٹیوٹ کرتے تھے مان لیجئے پہلے ایک یا دو ڈاکٹرز نے کیا ہے تو آپ بگر بورڈ کرتے ہیں یا آپ ایمز یا اور ریپیوٹڈ انسٹیوشن سے کرواتے ہیں جہاں پہ زیادہ کانفیڈنس ہے آپ کو تو لیمیٹیشن ضرور ہے سپیشلی کیسز آف ڈیتھ میں لیکن کافی کچھ کیا جا سکتے بعد میں ایک آخری سوال سر سہیوگ کی جہاں تک بات کروں جو کی جانچ ایجنسی رہی ہیں پھر لوکل ایجنسیاں ہیں اس معاملے کو لے کر کسی بھی جب راج سرکار پارار روپ لگتے ہیں اور اس کے بعد جانچ رفر ہوتی ہے سی بی آئی کو کس طرح کی سہیوگ کی امید سی بی آئی کو رہتی ہے اور واقعی کیا وہ سہیوگ ملتا ہے اور اگر نہیں ملتا تو پھر لوک اس کی کمی کو کیسے پورا کرتی ہے دیکھئے کیونکہ یہ کیس فر اگزیمپل یہی جو کیس ہے یہ اتنا بڑا ہے سکوپ آف انویسٹیگیشن دو ہزار ایکیوزڈ ہیں اس کے بعد ڈیتھ چاہے کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں نمبر آف کیسز کافی لارج ہے تو بینہ سٹیٹ گورنمنٹ کے سہیوگ کے لوجسٹیکلی سی بی آئی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ کر پائے تو ہمیشہ جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی کوپریشن ان ٹرمز آف لوجسٹیکس اور کئی دفعہ مین پاور بھی اس کیس میں میں کچھ کمنٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ ٹیم پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ وہاں کی مین پاور کو اسوسیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن کئی کیسز میں وہاں کی بھی سیلیکٹڈ مین پاور یوز کی جاتی ہے which is quite common اور باقی لوجسٹیکل ریسورسز جو ہیں آپ کو باقی کی مین پاور سٹینو گریفک ہیلپ یا اور سپورٹ سٹاف جو ہے ٹرانسپورٹ وہ ساری مدد جو ہے نارملی سٹیٹ گورنمنٹس دیتی ہیں اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹس نارملی they come forward and give cooperation بیدن سنگی بہت شکریہ اس پورے مسئلے پر باتشید کرنے کے لئے آمدھا تو یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بھیک اس پار دن بھر کے دوسری بڑی خبر دنیا میں لوگوں کی بڑھتی تعداد بڑھے گی تنگھالی یا لوگ ہوں گے آباد آبادی گھڑنے اور بڑھنے پر فکرمند دنیا کیا ہوگا منظر آج کے بعد دیکھئے رس ٹی وی وشیش بڑھتی آبادی آج شام ساڑھے سات بجے بیہار ویدان سبھا چناؤں میں پچھڑا بھر کے کیندری مدہ بن سکتا ہے راج میں جی ڈیو اور آر جی ڈی کی راجنیت کے لئے سور کا خاص مہت رہا ہے بی جے پی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے اب آر جی ڈیو اور جی ڈیو ساماجیک آرثک اور جاتی جنگرنہ کے آنکھوں کو سروجنیت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں سی پی ایم بھی ان آنکھوں کو اجاگر کرنے کے بخش میں ہیں ان تصویروں سے صاف ہے کہ بیہار میں سیاسی دل ووٹ بینک کی گول بندی میں جھٹ گئے ہیں جاتی آدھاریت جنگرنہ کے آنکھڑے اجاگر کرنے کی مانگ کو لے کر پٹنا میں سوموار کو آر جی ڈی پرموک لالو پرشاد یادو نے راج بھون تک مارچ کیا لالو نتیش کے گٹ بندھن کو لگتا ہے کہ ساماجیک آرثک اور جاتی جنگرنہ بیہار میں گیر بی جے پی دلوں کی ایکتہ میں کارگرسہ بھی تھو سکتا ہے اسی کوشش کے تحت لالو یادو بی جے پی کو پچھڑوں اور دلیتوں کا ویروڈھی بتانے میں جھٹے ہیں سمپتھی سمپتہ، عجت، مان، سمان، نوکری بیجنس سب پر اکیلے مٹھیور لوگوں کب جا ہے وہ اس میں بہاپس آنا تھا سرکاری نوکریوں میں 68 برس میں کس کی کیا حالت ہے تو نوکری کس کے ہاتھ میں کتنی ہے کیندر سرکار ساماجیک آرثک اور جاتی جنگرنہ کے ساماجیک اور آرثک دھانچے سے جڑے آنکڑے سرکار سارجنی کر چکی ہے ان آکڑوں کو جاری کرتے ہوئے ویتمنٹری آرون جیٹلی نے ساف کیا تھا کہ ان آکڑوں سے غریب اور کمزور طبقے کا جیونستر اٹھانے میں مدد ملے گی کیندر سرکار جنگرنہ کے جاتی بار آنکڑے سارجنی کرنے پر ایک رائے نہیں بنا پائی ہے لیکن حال ہی میں بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ نے پہلی بار پارٹی میں او بی سی مورچے کا گٹھن کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ بی جے پی نے نرندر موڈی کے روپ میں دیش کو پہلا پچھڑا ورگ سے آنے والا پردھان منتری دیا جنگرنہ کے جاتی بار آنکڑے ریلیز کرنے کے مسئلے پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ آنکڑے وکاس کے لئے استعمال ہونے چاہیے نہ کہ ووٹ بینک کے لئے لیکن بیہار چناو سے ترنت پہلے او بی سی مورچے کا گٹھن اور دیش کو پہلا او بی سی پردھان منتری دینے کا دعویٰ کر کے بی جے پی نے ہی سب سے پہلے او بی سی کارڈ کھیلا ہے کیمرمن چیتن کے ساتھ شام سندر راجے سبھا ٹی وی دلی کسانوں بھوت پرسانکوں کے بعد کانگریس پادکش راہل گاندی ریڑی پٹری والوں کے مدد اٹھائیں گے کانگریس پادکش نے پشمی دلی کے رگبیر نگر علاقے میں پتھ وکریتاؤں سے ملاقات کی سٹریٹ وینڈرس نے راہل گاندی سے اوچت سویدھاؤں کی کمی کی شکایت کی ہے انہوں نے کہا کہ علاقے میں قریب چار سے پانچ ہزار ریڑی پٹری والے بہتی تنگ جگہوں پر اپنا کاروبار کرنے کو مجبور ہیں ملاقات کے بعد راہل نے کہا کہ انہوں نے ان لوگوں کی پریشانیاں سنی اور اسے پشاسن کے سامنے اٹھائیں گے دلی سرکار کے وگیاپنوں کو چنوٹی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کانگریس نیتا آج امارکن کی یاجکہ کو آج خارج کر دیا لیائی مورتی رنجن گوگوئی انوی رمن کی پیٹ نے یاجکہ کرتا کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کو کہا یاجکہ میں دلی سرکار کے وگیاپنوں کو سپریم کورٹ کی اور سے جاری حالی دشاہ نردیشوں کا انلنگھن بتایا گیا تھا ماکر نے وگیاپن بجٹ آونڈن کو تیس سے بڑھا کر پانچ سو کروڑ کرنے پر آپتی جتائی تھی پیٹ نے کہا کہ وہ اپنے دشاہ نردیشوں کے انلنگھن کی یاجکہوں پر وچار نہیں کر سکتی دراصل تیرے مئی کو جاری آدیش میں سپریم کورٹ نے راشپتی پردھان منطری اور پردھان نے آدھیش کو چھوڑ کر سرکاری وگیاپنوں میں نیتاؤں کی تصفیروں کے پرکاشن پر روک لگا دی تھی جی پیس آدھارت جیو آگنمنٹ نیوگیشن یعنی کہ گگن پرانی آت سے کام کرنا شروع کر دیا اس نے اور گگن کا استعمال ویمان سنچالن پرانیوں کو بہتر کرنے میں ہوگا اس کے ساتھ ہی بھارت ویمان انشیت میں اس طرح کی آتی آدھونک نیوگیشن سسٹم کا استعمال کرنے والے وہ چنیندہ دیشوں میں اب شامل ہو گیا ہے امریکہ یوروپیئر یونین اور جاپان ہی اب تک جی پیس آدھارت جیو آگیمنٹڈ نیوگیشن کا استعمال کرتے رہی ہیں لیکن اب بھارت بھی اس وشیش کلب میں شامل ہو گیا ہے گگن پرانی کے ذریعے دور دراس کے علاقوں خاص کر سمدر کے اوپر اڑان بھرتے ویمانوں سے سمپرک آسان ہو جائے گا گگن کے استعمال سے ان چھوٹے ہوای اڑو پر بھی ویمان آسانی سے اتارے جا سکیں گے جہاں سنچالن اکرن نہیں ہے only covers civil aviation covers much much money so I would I would suggest that this capability is at least be transmitted to the people so that people can start thinking of how to utilize this asset which our country has بنگال کی کھاڑی دکشن ایشیا اور افریقا کے سدور علاقوں میں بھی اپلپد ہوں گے that is where in India when you test something you can test anywhere in the world because all type of terrains it can be islands it can be hills it can be western guards eastern guards or the northern Himalayas and the peaks and where we have the snow cover and then type of certification which goes from DGCA to airport authority of India today that means you can fly at all terrains with lot of confidence हाला कि गगन ने काम करना शुरू कर दिया है लेकिन सभी विमानों में इसका रिसीवर लगने में अभी वक्त है तब तक भारती विमान परंपरागत रेडियो सिगनलों के सहारे उडान भरते रहेंगे कृती मिष्रा रजजभा टीवी परधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने तज्याकिस्तान को मदेशयाई धेशों में भारत के सब से करीभी बताया है तज्याकिस्तान के राश्पती से दिपक्षिय बाचीत में दोनों देशों के बीच کاروبار کو بڑھانے کے لیے جلد ٹھوس روڈ مائپ بنانے پر سہمت بنی ساتھا بیان میں دونوں دیشوں نے آتنکواد کے خلاف سہیو بڑھانے پر بھی ہمیں بھری چھے دیشوں کی آٹھ دن کی آترا کے بعد آج پردھار منطری بھارت لوٹ رہے ہیں مد ایشیای دیشوں میں تاجکستان بھارت کے سب سے قریب ہے پردھار منطری نریندر مودی اور تاجکستان کے راشترپتی امام علی رحمان دونوں دیشوں کے سماندھوں کو نئی اوچائیوں پر لے جانے کو راضی ہوئے ساتھا بیان میں پردھار منطری نریندر مودی نے پاکستان اور آفگارستان کا نام لیے بھی نہ کہا کہ دونوں ہی دیش آتنکواد کے مکھ سروت کے قریب ہیں اس لحاظ سے دونوں دیش آتنکواد کے خلاف لڑائی میں سہیوگ بڑھانے کو راضی ہوئے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ بھارت اور تاجکستان نے افگارستان کے وکاس اور شاندی پرکریہ میں مدد جاری رکھنے کا بھی بھروسہ جتایا دیپکشوی وارتہ کے پہلے پردھار منطری مودی کا دو شامبے میں بھاوے سواگت کیا گیا نریندر مودی نے سسانی ونش کے شاشک اور تاجکستان کے سلسطہ پک اس موئیلی سومانی کے سمارک پر کچھ پانجلی بھی ارپیت کی مودی کے مد ایشیا دورے کا یہ انتیم پڑاؤ تھا وہ اجبیکستان کجاکستان روس کے اوفا ترکیمینستان اور کرگستان ہوتے ہوئے یہاں رویوار کی رات پہنچے تھے نریندر مودی نے روس کے اوفا میں برکس اور سنگھائی سہیوک سنگٹن کے شکھر سمیلن میں حصہ بھی لیا بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی آتنکوات کے مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے پردھان منطریوں کے بیچ روس میں جس احمتی بنی تھی اس پر پاکستان اب یوٹرن لیتا نظر آتا ہے پاکستان کے راشتی سرکشہ سلاکار سرطاز عزیز نے آج کہا ہے کہ کشمیر مودے کے بنا دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت ممکن نہیں پاکستان نے ممبئی حملے کے معاملے میں اور ثبوتوں کی بانگ کی ہے اور اس مودے پر اب وپکشی دل کے اندھ سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں روس کے اوفا شہر میں شنگھائی سہیوک سنگٹن کی بیٹھک سہیتر بھارت اور پاکستان کے پردھان منطریوں کی دس جولائی کو ملاقات ہوئی تھی یہ تیہ ہوا تھا کہ دونوں دیش باتچیت کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان چھبیس گیرہ کے ممبئی حملوں کے معاملے میں مخے آروپی زکیر رحمان لکھوی کے وائس سیمپل سوپے گا لیکن پاکستان اب اس سے پیچھ ہٹتا دکھ رہا ہے پاکستان نے کشمیر مودے کے بینا دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت سے انکار کیا ہے اور بھارت سے ممبئی حملوں کے معاملے میں اور سبوت مانگے ہیں ساتھ ہی اب سمجھوتا ایکپریس بلاس کے معاملے میں بھی بھارت سے سوچنا مانگنے کی بات کہی گئی ہے یہی نہیں ڈلی میں موجود پاکستان کے ہائی کمیشنر عبدالباسط نے کشمیر کے الگاوا دی کٹوں کو اید پر نیوتا دے کر معاملے کو اور گرما دیا ہے اب پاکستان کے اس رخ کے لیے پردھان منطری سے جواب مانگا ہے حالانکہ بی جے پی نے پاکستان کی اور سے آئیس بیان کو مہا تو نہیں دینے کی بات کہی ہے اور اسے ان کی اندرونی راجنیتک مجبوری قرار دیا ہے دراصل اوفا میں پردھان منطری نریند موڈی اور نواز شریف کے بیچ پورے تیرہ مہینے کے بعد بات چیت ہوئی تھی ساجہ بیان کے اگلے دن پاکستان نے کشمیر مدے کو پردے کے پیچھے بات چیت کے جریے سلجھانے کی بات کہی تھی بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی تو خبروں کے اس بیلڈر میں بھی اتنا ہی لیکن جاتی آتے آپ کو بتا دیں کہ گریس پر یوروزون سے باہر ہونے کا سنکٹ فلحال ٹل گیا ہے برسلس میں یوروزون کے نیتاؤں کی آج سترہ گھنٹے تک چلی بیٹھک میں گریس کو تیسرا بیل آؤٹ پیکس دینے پر سہمتی بن گئی دیوالیا ہونے کے گگار پر پہنچے گریس پر چرچہ کے لیے بیلزیم کی رازدھانی برسلس میں یوروزون کے انیس دیشوں کے ویتمنتری جمع ہوئے میراتھن بیٹھک کے بعد گریس کے لیے اچھی خبار نکل کر سامنے آئی گریس کو کئی شرطوں کے ساتھ بیل آؤٹ پیکس دینے پر سہمتی بن گئی گریس پر فلحال یوروپی سنگ سے باہر ہونے کا سنگٹل گیا ہے تین سال کے لیے ملے اس 96 عرب امریکی ڈالر کے بیل آؤٹ پیکس سے گریس کو آرثک صدہار کرنے میں مدد ملے گی گریس کے پردھان منتری الیکسیس سپراس نے کہا کہ اس سے گریس میں آرثک کہ سترتائے گی حالاکہ انہوں نے مانا کہ بیل آؤٹ کے کئی شرطے لاغو کرنا مشکل ہو سکتا ہے ہالاکہ گریس میں اس بیل آؤٹ پر کوئی اتصاہ نہیں دیکھا سمجھوتے کے مطابق گریس کو ٹیکس اور پینشن سہید کئی آرثک صدہاروں سے جوڑے قدام اٹھانے ہوں گے اسے گریس کی جنتا ایک بلایک میل کی طرح مان رہی ہے گریس کو بودھوار تک اس سمجھوتے کا اثر ایشیا اور یورپ کے بازاروں پر بھی دکھا اور بازار میں اچھال دیکھا گیا گریس سمجھوتا نہیں ہونے کی صورت میں اس پر آرثک سنکٹ میں ڈوبنے اور بینکوں کے ڈھہینے کا خطرہ مڑ رہا تھا اتنا ہی نہیں یورپی یونین سے باہر ہونے کی صورت میں اسے اپنی الگ کرنسے بھی چھاپنے پڑتی بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی